اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر آپ کے ایک فرینک کا میسیج آیا تھا کہ رشتوں کو کیسے سنبھال رہا جا سکتا ہے اور رشتوں کو سنبھال کے کیسے خوش رہا جا سکتا ہے پہلے تو جس دوست نے یہ میسیج کیا ہے اس کا شکریہ دا کرتے ہیں اور دوسرا یہ جتنے بھی سننے والے ہیں یہ ان کے لیے بہت خوبصورت بے کام ہے اور آپ کے لیے بھی رشتوں کو سنبھالنے سے پہلے اور سنبھال کے خوش ہونے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رشتے ہوتے کتنے قسم کے ہیں جس طرح میں لائف کو دیکھتا ہوں میری نظر میں دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں ایک وہ رشتے جو ہم خود نہیں بناتے ہیں جو ہمیں اللہ کی طرف سے بنے بنائے ملتے ہیں خون کے رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹا بہن بھائی اس طرح کے رشتے ہیں اور دوسرے رشتے وہ ہوتے ہیں جو ہم خود بناتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں جن سے ہم شادی کرتے ہیں وہ ہو سکتے ہیں یا کسی کو ہم فیملی کا میمبر بناتے ہیں یا کسی ایک ساتھ کاروبار کرتے ہیں پارٹن بناتے ہیں اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں یہ ہم خود بناتے ہیں اس میں ہماری مرضی شامل ہوتی ہے ان کو مینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور جو دوسرے رشتے ہوتے ہیں خون کے رشتے ان کو مینج کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے اب یہ اُلٹ بھی ہو سکتا ہے دونوں کو مینج کرنا اُلٹ بھی ہو سکتا ہے اکثر لوگ اس پر دسکشن کر سکتے ہیں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہر بندے کا اپنا تجربہ ہے اس پر اب جو خون کے رشتے ہوتے ہیں جو ہم چوز نہیں کرتے جو ہمیں اللہ کی طرف سے تحفے میں ملے ہوتے ہیں ان میں ایک خاصیت ہی ہوتی ہے کہ ہم وقتی طور پر اگر ان سے ناراض ہیں یا کچھ اچھا نہیں چل رہا ان رشتوں کی ایک شرط ضرور ہے کہ وہ آپ کو مستقبل میں جا کے تسکین دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ نے نہیں چونے تھے وہاں سے آپ کو خوشی ضرور ملتی ہے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوتا ہے اور دوسرا رشتہ جو ہم خود بناتے ہیں دوست کا ہو سکتا ہے اس میں قدر زیادہ سیلفشنس ہوتی ہے لالچ ہوتا ہے چاہت ہوتی ہے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ جب ہم بناتے ہیں ہم بلکل فیصلہ کر کے بناتے ہیں کہ یہ میرے لئے اچھا ہوگا شادی بھی ہو سکتی ہے دوست ہو سکتا ہے کاروبار ہو سکتا ہے لیکن اس میں آخر میں یہ شرط نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں اس رشتے سے جو آپ خود چوز کرتے ہیں جو آپ کو توفہ میں ملے اللہ رب العزت کی طرف سے اس میں نو ڈاؤٹ آپ کو اینڈ میں فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن جو آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں خود بناتے ہیں اس میں آخر میں بلکل بھی ہنڈر پرسن ممکن نہیں ہے کہ آپ کو خوش ہی ہو وہاں سے اس میں کمپرومائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ساری قربانیاں مانگتا اور ان کو مینج کرنا سنبھالنا جو میں نے سیکھا ہے وہ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں اس میں پورفیکٹ ہوں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم سب ٹرائی کرتے ہیں انسان ہیں مس مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ رشتوں کو ان کی پوزیشن پہ رکھا جائے رشتہ خراب ہی تب ہوتا ہے مس مینج ہی تب ہوتا ہے جب ایک رشتے کی جگہ پہ کسی دوسرے کو ڈال دیا دوسر کی جگہ پہ بیٹے کو ڈال دیا بیٹے کی جگہ پہ دوسر کو ڈال دیا بہن کی جگہ پہ بی بی کو رکھ دیا بی بی کی جگہ پہ بہن کو رکھ دیا باپ کی جگہ پہ شوہر کو رکھ دیا شوہر کی جگہ پہ باپ کو رکھ دیا عزت کی بنیاد یہ چیزیں بہت ضروری ہیں یہ ہمیں لرن کرنا ہے ہماری سوسائٹی اس سے بہت دور جا چکی ہے مثال کے طور پہ جو خاص طور پہ ایک رشتہ جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا لیکن ہم بناتے ہیں وہ ایک سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے شادی کرنا یہ اتنا زبردست رشتہ ہے کہ اس سے نسلیں برباد بھی ہوتی ہیں اس سے نسلیں بنتی بھی ہیں ہمیں بچوں کو ٹرین کرنا چاہیے گائیڈ کرنا چاہیے کہ اس رشتے کی خاصیت کیا ہے اس رشتے کی ضرورت کیا ہے تاکہ وہ اس پوزیشن کو مینج کر سکے اس رشتے کو مینج کر سکے پھر اس کے بعد آنے والی نسلیں وقتاً فورتاً بہتر سے بہتر ہوتے جاتی ہیں تو آپ کے جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر رشتے کو اس کی جگہ پہ رکھیں اور آپ کی زندگی میں بیلنس بھی کہیں نہ کہیں رہے گا اور خوشی اس کی بائی پروڈکٹ ہے خوشی لازم ملے گی لیکن شرط یہ ہے کہ خرار رشتے کو آپ اپنی جگہ پہ رکھیں ان کو جب مکس کریں گے اپنی مرضی سے تو ڈسپوائنمنٹ پروبلمز وہ آپ کو لائف میں ویلکم کرنی پڑیں گے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کا ڈیٹیل میں جواب ملا ہوگا بھی تینکی سر تینکی بیٹا اور ان کا بھی تینکیو تینکیو ناستم لائف جواب ملے گا ید جواب ملے گا جواب ملے گا